السلام علیکم آپ کے ساتھ میں ایک نیو خبر آ چکی ہے جی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں اس سے پردیسیوں کو فائدہ بھی ہونے والا ہے اور تھوڑی احتیاط بھی کیجئے گا فائدہ کیسے ہونے والا اگر آپ کسی نیو جگہ کے اوپر آپ کو پتہ ہی نکل کے فعلہ کرواتے ہیں تو آپ کوئی بھی کسی قسم کا اگریمنٹ بغیرہ اس بندے کے ساتھ کرتے ہیں یعنی کہ بھائی یہ جو فلاں فلاں اتنی سارے لوں گا یہ وہ کچھ ایک کام ہے یا ایسے ویسے جو کچھ بھی آپ اس کے ساتھ اپنا اگریمنٹ بغیرہ کرتے ہیں اور اکت کرتے ہیں یعنی کہ اور اس کو آپ لکھتے ہیں کسی پیپر کے اوپر اپنے سائن بغیرہ یا اپنے انگو اٹھے کے نشان لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی صورت میں وہ مانا جائے گا نا اور اس کی کاپی کروا کر اپنے پاس ایک رکھ لیتے ہیں یا اس کے پاس جمع کروا دیتے ہیں کل کو کوئی خدا نکھ واسطہ آپ کا کوئی مسئلہ مسائل بندہ تو آپ عدالت میں وہ پیپر دکھانے والے ہوتے ہیں جب نکل خفالہ کرواتے ہیں اس ٹیم تو ہم ایسا کر ہی لیتے ہیں کسی نیو کمپنی یا کفیل کے پاس آپ نیو ویزا کے طور پر چلے جاتے ہیں یا پہلے سے آپ کسی کمپنی میں کام کر رکھے ہیں تو آپ نے نکل خفالہ نہیں کیا ہوا ہے کمپنی کے ساتھ اچھا کمپنی نے خود سے آپ کا کچھ انڈکل خفالہ کر کے یا کچھ اپنے پیپر کے طور پر آپ کا سب کچھ لکھ کر رکھا ہوا ہے اپنے پاس یا آپ کے کچھ پرسنل ڈاکومنٹس بغیرہ اپنے پاس رکھے ہوئے جیسا کہ پاسپورٹ ہے یا کچھ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کامیں بھی رکھ لیتے ہیں چلو پاسپورٹ اگر رکھ لیا کسی نے اور اسے لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ میں خود سے اپنی کمپنی کے پاس چلو پاسپورٹ کسی بھی کمپنی کو کسی بھی کفیل کو اللاؤن نہیں ہے اپنے پاس رکھنے کا وہ ورکر کے پاس ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو آپ کے سائن کیے ہوئے کہیں پر یا آپ کا انگوٹھا لگایا ہوا جیلی یہ سائن کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اس صورت میں یہ نیو سامنے آئی ہے جی اور احتیاط کنی صورتوں میں کرنی ہوگی یہ آپ کو بعد میں واضح کرتا ہوں میں پہلے آپ کو میں یہ یہاں پر دکھا دوں آپ ساتھ میں دیکھ لیں احتیال فی التوکی الكترونیات مخالفہ اقوبہ غرامہ تصل خمسہ ملین ریال واسجن مدد تصل خمسہ سنوات ٹھیک ہے جی یعنی کہ پانچ ملین یعنی کہ پچاس لاکھ ریال کا جرمانہ اور پانچ سال کی قید پچاس لاکھ ریال کا جرمانہ اور پانچ سال کی قید یہ فائف ملین ریال اور پانچ سال قید یہ کس صورت میں ہوگی یہ اس صورت میں ہوگی کہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی کفیل چاہے آپ خود سے بھی ہیں یہاں پر جو آپ کو میں احتیاطی بات ایک کو دو بتا رہا ہوں وہ کلیر کر دوں وہ یہ ہے جگر آپ کسی بھی کسی قسم کی کسی کے ساتھ چلاکی کھیڑتے ہیں یعنی کہ اس کے بینک اکاؤنٹ سے چیک وغیرہ کے اوپر جائلی سین یا کسی بھی اور پیپر کے اوپر اس کے جائلی سین وغیرہ اکثر ایک چھوٹی سی مسٹیک بندے کیا کرتے ہیں تو وہ لے کر ہسپیٹر میں چل جاتے ہیں اس کا لے کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس کا اکامہ بھی لے لیتے ہیں وہ جمع کروا کر میڈیسن لے لیتے ہیں اگر وہاں پر آپ کے سائن لے لیے گئے اور وہ سائن بعد میں جائلی نکلے تو آپ بھی اس زومرے میں آئیں گے آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی کسی قسم کی سائن یا انگوٹھے والی ابھی بھائی بغیر تیمت کیجئے گا اور کمپنیز کے مطلب جو میں آپ کو بتانے مالا تھا وہ یہ جی آپ کو پتا ہے جیسا کہ آپ کو وہ آپ کے جائلی وغیرہ سائن وغیرہ اگریمنٹ وغیرہ کر کے رکھ رہتی ہیں آپ کے پاسپورٹ ضبط کر لیتے ہیں اوپر وغیرہ لکھ کر اس بندے نے خود سے میرے پاس رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں کمپنیز بھی اسی زومرے میں آئیں گی یعنی کہ پچاس لاکھ ریال کا جرمانہ اور پانچ سال کی قیاد تو اختیاب کیجئے گا آپ کسی بھی کسی قسم کا کوئی بھی کسی قسم یعنی کسی دوسرے بندے کے ساتھ ایسی گلتی مت کیجئے گا